چاکر بول دے اسے آ رہا ہوں میں چھوڑھانے ناگیش بٹ کے ڈائریکشن میں بنے فلم کل کو پانچ جولائی کو دنیا بھر کے سینیما گروہ میں ریلیج کیا گیا تھا اور اس فلم کو آج بوکس آفیس پر پورے 20 دن کمپلیٹ کر لیے ہیں اور ان 20 دنوں میں فلم کا جو بوکس آفیس کلیکشن ہے وہ پوری طرح سے احتیاسی گئے جیہاں دوستو درشک اور کرٹکس کو پسند آرہی اس فلم نے نہ صرف انڈیا سے بلکہ اوورسیز مارکیٹ سے بھی دھماکے دار کمائی ان 20 دنوں میں کر لیے ہیں بات کرے فلم کے ٹوٹل ورڈ ویڈ بوکس آفیس کلیکشن کی تو اس فلم نے اپنے پہلے دن انڈیا سے ایک کروڑ 30 لاکھ روپے کمائے وہیں پہلے ہفتے فلم کا جو کلیکشن تھا وہ 11 کروڑ اور 20 لاکھ روپے کا رہا وہیں دوسرے ہفتے فلم نے 6 کروڑ اور 24 لاکھ روپے کی کمائی کی بتا دیں کہ فلم کے شروع 18 دنوں کا جو انڈیا نیٹ کلیکشن تھا وہ تھا 21 کروڑ اور 21 لاکھ روپے کا وہیں 19 دن فلم نے 45 لاکھ روپے کمائی بات کرے آج یعنی 20 دن کی تو آج بھی یہ فلم انڈیا سے 25 لاکھ روپے کا کلیکشن کرنے جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ دوسرے اس فلم کا 20 دنوں کا جو انڈیا نیٹ کلیکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 22 کروڑ اور 41 لاکھ روپے کا وہیں انڈیا گروز کلیکشن ہوتا ہے 26 کروڑ اور 73 لاکھ روپے بتاتے چلیں کہ اس فلم نے اوورسیز مارکیٹ سے بھی اچھی خاصی کمائی کر لیا ہے جس کے چلتے اس فلم کا جو 20 دنوں کا ٹوٹل ورڈ ویڈ بوکس آفیس کلیکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 46 کروڑ اور 23 لاکھ روپے کا جی ہاں دوستو 15 کروڑ روپے کے بجٹ میں بنی اس فلم نے 20 دنوں میں 46 کروڑ روپے کا کلیکشن کر لیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ فلم 50 کروڑ روپے تک اپنے آکڑے کو پہنچا پاتی ہے یا نہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں ساتھ ہی ڈیلی بوکس آفیس ریپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں